شادی کے پندرہ سال بعد انیل کی پتنی چاہتی تھی کہ وہ دوسری مہیلہ کو ڈینر اور مووی پڑھ لے جائے اس نے کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ دوسری مہیلہ بھی تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے ساتھ کچھ سمیں بتانا بسند کرے گی انیل کی پتنی جس دوسری مہیلہ سے اسے ملوانا چاہتی تھی وہاں تھی اس کی ماں جو دس سال سے مدوا تھی لیکن انیل کام اور اس کے دو بچوں اور باقی ذمہ داریوں نے اسے ماں سے کبھی کبار ہی ملنا سمبھ بنا دیا تھا اس رات انیل نے اپنی ماں کو کھانے اور ایک فلم کے لیے باہر جانے کے لیے آمنترد کیا کیا بات ہے بیٹا کیا تم ٹھیک ہو ماں نے پوچھا انیل کی ماں اس پرکار کی مہیلہ تھی جو سوچتی تھی کہ رات کو کوئی فون کرے یا نمنترد دے وہ بری خبر کا سنکیت ہے میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ سمیں بیتانا سکھت ہوگا انیل نے جواب دیا کیول ہم دونوں ماں نے ایک پل کے لیے اس کے بارے میں سوچا اور پھر کہا مجھے بہت پسند آئے گا اس شکروار کو کام کے بعد جب انیل ماں کو لینے کے لیے گاڑی سے گیا تو وہ تھوڑا گھبرائیا ہوا تھا جب وہ ماں کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ماں بھی ان کی اس میٹنگ کو لے کر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی وہ دروازی پر انتظار کر رہی تھی وہ ایک ایسے چہرے سے مسکرائی جو ایک پری کی طرح اوجول تھا جیسے ہی وہ کار میں بیٹھی ماں نے کہا میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ میں اپنی بیٹے کے ساتھ باہر جانے والی ہوں اور وہ سب خوش ہوئے وہ ایک ریسٹورو میں گئے جو کی زیادہ تام جام والا نہیں تھا بہت اچھا اور آرام دائیک تھا ان کے بیٹھنے کے لیے انیل کو منیو پڑھنا تھا اور کیونکہ ماں کی آنکھیں کیول بڑے پرنٹی پڑھ سکتی تھی جب آنیل کھانے کا آرڈر دے رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ ماں وہاں بیٹھی اسے دیکھ رہی ہے ماں کے چہرے پر ایک اداسین مسکان تھی جب تو چھوٹا تھا تب مجھے منیو پڑھنا پڑتا تھا اس نے کہا تو یہ سمیں ہے کہ آپ آرام کریں اور مجھے احسان واپس کرنے دیں آنیل نے جواب دیا رات کے کھانے کے دوران ان دونوں کے بیچ ایک سکھت بات چیت ہوئی ایک دوسرے کے جیون کی حال کی گھٹناوں کو سمجھنے کے علاوہ انہوں نے اپنے سکھ دھک بھی باتے انہوں نے اتنی بات کی کہ وہ فلم سے چوک گئے جب وہ بعد میں ماں کے گھر پہنچے تو ماں نے کہا تمہارے ساتھ پھر سے باہر جاؤں گی لیکن کئیول تب ہی جب تم مجھے آمدرت کرو گے انیل سہمت تھا آپ کی ڈنر ڈیٹ کیسے رہی گھر آنے پر پتنی نے پوچھا بہت اچھی جتنا میں سوچ سکتا تھا اس سے کہیں ادھک انیل نے اتر دیا کچھ دنوں بعد انیل کی ماں کا دل کا دھورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا یہ اتنا اچانک ہوا کہ انیل کو ماں کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کچھ سمجھ بعد انیل کو اسی جگہ سے ایک ریسٹرون رسید کی ایک کاپی کے ساتھ ایک لفافہ ملا جہاں اس نے اور ماں نے بھوجن کیا تھا ایک سنگلنگ نوٹ میں لکھا گیا تھا میں نے اس بل کا پہلے ہی مکتان کر دیا ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں وہاں اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہوں لیکن پھر بھی میں نے دو پلیٹوں کے لیے مکتان کیا ایک تمہارے لیے اور دوسری تمہاری پتنی کے لیے تم کبھی نہیں جان پاؤگے کہ اس رات کا میرے لیے کیا مطلب تھا ای لیو بیٹا اس سمیں میں نے دل کی بات سمیں پر کہنے کے مہتب کو سمجھا میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اپنے پریجنوں کو وہاں سمیں دینے کے لیے جس کے وہ حق دار ہیں آپ کے پریوار سے زیادہ مہتبونٹ کچھ نہیں ہے انہیں وہاں سمیں دے جس کے وہ حق دار ہیں کیونکہ ان چیزوں کو کسی اور سمیں پوسپونٹ نہیں کیا جا سکتا تو دوستو بہت چھوٹی سی کہانی تھی لیکن سیکھ بہت بڑی تھی اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا کامن سیکشن میں ضرور لکھے گا کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اور آپ کہاں سے سن رہے ہیں Thank you for listening کیا ہوا جب دو بھائیوں کے بیچ ہوا ایک گھماسان جھگڑا بہت یہ انوکی بات پر ضرور سنیے یہ انوکی کہانی Thank you for listening